مریم نماز کو ہونا چاہیے گی رفتار پھر ایک کھڑی جو اتنا اس نے پورے ملک کو سیٹ کرنا تھا وہ جو بورڈ ہے چور روٹیروں کو نہیں لے کس کو بورڈ ہوگی بورڈ نہ بھی کوئی نہیں پتہ جائے ہم نے بورڈ پی ٹی آئی کو ہی دینا نہیں ہم کسی کو بورڈ نہیں لے کیا یہ فیصلہ بہتر تھا میں نے غلط کام نہیں کیا مران خان کو گی رفتار کیا جائے گا انہیں ناہل کچھے نے زہر دیا جائے گا وزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارے چانل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں اسلام علیکم ناظرین آئین نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ شہباز تو ناظرین اسلام آباد سیشن گورڈ کی جانب سے عوام کے لیے بڑا فیصلہ سنا دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کو گرفتار کر لیا گیا ان کی رہائشگاہ سے لاہور زمان پار سے نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ تین سال کی سزا اور پانچ سال کے لیے نہل قرار دے دیا گیا آئیے اب اپنی عوام سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ درست تھا کہ نہیں آئیے آنٹی ابھی امران خان کو گرفتار کر لیا گیا لاہور سے اور ان کو پانچ سال کے لیے نہل قرار دے دیا گیا حکومت میں تو کیا کہنا آپ کا اس حوال اس نے آپ کو نہیں پتا آپ نہیں جانتی توشہ خانہ کیس میں ان کا گرفتار کیا صرف واحد وہی انسان ہے جس نے توشہ خانہ سے توفے لیئے ہیں تو اس کا مطلب ہے مریم نماز کو ہونا چاہیے نا مریم نماز کو ہونا چاہیے گرفتار صرف امران خان نے لیے ایک گھڑی کے پیچھے لگا گیا ہمیں زلیل کر دیا امران خان گرفتار ہو گیا گھڑی کے اس چکر میں چلنجی ہو گیا اب ہمیں ریلیف چاہیے دے نا آج سے پیٹرول سو روپے پہ لے کے آئے آٹا سستہ کرے امران خان تو گرفتار ہو گیا صرف وہ ایک گھڑی جو آتی نا اس نے پورے ملک کو سیٹ کرنا تھا وہ دو عرب کی تھی دو خرب کی تھی صرف وہ دو عرب دو خرب جو تھے نا پورے پاکستان نے سیٹ اس کی براسے ہونا تھا وہ اتنی مہنگی گھڑی تھی باقی جو انہیں لگزری گاڑیاں لیں گے ہیں یہ جو جا رہے ہیں حج کرنے جانے ہیں عمرے کرنے جانے ہیں یہ اتنا پیسہ کھانے ہیں وہ تو وہ آم کے کام ہی نہیں آنا دراصل وہ گھڑی پہ ہی سارے پاکستان جو تھی نا بیسکلی پاکستان اس گھڑی کے اوپر کھڑا وا تھا وہ اتنی مہنگی گھڑی تھی پاکستان کی محشیت کا بیڑا گھرک کر دیا تھا عمران خان نے وہ یہ گھڑی کی وجہ سے لگزری گاڑیاں فری میں آئیں یہ سفر فری میں کر رہے ہیں یہ سب کچھ فری میں کر رہے ہیں جتنے وزرائے فری میں پیٹرول یہ جو بجلی وغیرہ صرف وہ گاڑی کی وجہ سے پاکستان کی محشیت نیچے گر گئی عمران خان تو اب حکومت میں نیرے تو اب آپ کس کو ووڈ دیں گے انشاءاللہ تعالی عمران خان اہل بھی ہوں گے عمران خان آئیں گے بھی عوام ان کی طرف بھی ہے لیکن برحال جو بھی اس وقت پی ٹی آئی کا چیرمن بنے گا الیکشن میں تو انہوں نے آنا ہے کمانڈ تو عمران خان کی نا وہ جو بھگوڑا ہے کمینہ شخص بہر بیٹھ کے جج تک اس نے اپنی کمانڈ میں کینے میں ہے پوری ادلیہ کمانڈ میں کینے تو کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اپنی پالٹی کو کمانڈ نہیں کر سکتے ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو ہی دینا میرا ووٹ عمران خان کے نام پی ٹی آئی پکائی ہے کیونکہ جب ایک بندہ بھگوڑا باہر بیٹھ کر اب پورے پاکستان کو کمانڈ کر رہا کہ اسے نہ اہل کرو میں پھر آوں گا اسے نہ اہل کرو پھر ہم الیکشن میں آئیں گے اسے نہ اہل کرو پھر ہماری پالٹی الیکشن میں آئیں گے تو کیا عمران خان کے ساتھ وہاں اتنی مخلص نہیں ہیں ہم عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں عمران خان جیل سے بیٹھ کر بھی اپنی پالٹی کو کمانڈ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہمارا ووٹ پی ٹی آئی کا ہے لیکن مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے کیا پاکستان کی محشیت صرف اس گھڑی کے پیسو بھی چل رہی تھی صرف اس وہ گھڑی کی جتنی مہنگی تھی صرف پوری محشیت جو تباہی اس گھڑی کی قیمت کی ورہ سے ہوئی ہے اس ایک گھڑی اب عمران خان کی رفتار ہو گیا محشیت بہتر ہو جانی چاہیے کیونکہ سب کچھ سب کچھ اس گھڑی کے سب کچھ وہ جادو کی گھڑی تھی ساری محشیت اس گھڑی کے اندر چل گی ہمیں گھڑی کے پیچھے لگا کے ضلیل کر دیا انہوں نے کیا یہ فیصلہ بہتر تھا بلکل سو فیصد گلت ہمیں بہت پہلے سی پڑا چل چکا تھا اور دیکھیں ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر ان کا انٹرویو آتا ہے دلاور احمائیو کی بیوی کا کہ میرے میاں کا یہ فیصلہ ہے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا انہیں ناہل کر کے انہیں زہر دیا جائے گا بات لیک ہو رہی ہے اور ہمیں پتا تھا دلاور احمائیو ان کا بندہ ہے اس نے عمران خان کو ناہل کرنا ہے انہوں نے سب کچھ کرنا ہے اس کا مریم نواز اور پی ڈی ایم کے درو اور یہ بات عوام پاگل لیں گے عوام اسید کی داہی میں نہیں چل رہی عوام نبے کی داہی میں نہیں چل رہی وہ جب کہتا تھا ہم اسے زرداری کو پیٹ چیر کے پیسے نکال لیں گے وہ کہتا تھا میں اسے نہیں چاہوں گا وینس آگے گے عوام کو ہمیں پتا چل گئے ہم ذہنی طور پر جاہل لیں گے اور میرا ایک سوال ہے پورے پاکستان سے پوری عدلیہ سے کیا عوام کو حق ہے کہ وہ آپ کے پاس پیش ہو سکے کہ عمران خان پی ٹی آئی چیئر میں تھا وہ تو گرفتار ہو گیا یہ پی ڈی ایم کے عوام کا حق کیا ہے عوام کے حقوق ہے پاکستان میں پاکستان پہ عوام کا کتنا حق ہے خدا کے لیے اگر یہ میرا انٹرویو چلے میڈیا پہ تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ صرف عدلیہ ہمیں یہ بتا دے ہماری آرمی بتا دے عوام کا کتنا حق ہے پاکستان پہ مرضی سے جی سکتی ہے عوام کچھ کھا پی سکتی ہے اپنی کمائی میں سے ٹیکس دیئے بگر اپنے بچے پال سکتی ہے میرا عدلیہ سے یہ جوا سوال ہے میرا یہ اور مجھے اس کا جواب چاہیے اور مجھے باقی عوام جو میرا انٹرویو سنے گی مجھے جائے کہ وہ سب کھڑے ہو جائے اور پوچھے کہ ہمارا ہمارا کتنا حق ہے ہمارا پاکستان پہ کتنا حق ہے ہمارا حقوق ہے ہمارا کوئی حق ہے ہمارا ملک ہے کہ ہم ذر خرید گلام آئے میں ہیں بہت شکریہ بتائیں کہ جو اب عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے پانچ سال کے لیے نہل قرار دے دیا گیا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے وہ اچھے انسان ہے چیپ صاحب نے یہ اچھا نہیں کیا برائے میر مانی کے ان پہ رحم کیا جائے یہ وہ ایسے انسان نہیں ہے اب حکومت میں نہیں رہے تو اب آپ کا ووڈ کس کا ہے ہم کسی کو ووڈ نہیں دیں گے بوڈ دینے ہی نہیں ہے عمران خان کو بوڈ دیں گے عمران خان کو تو انہوں نے پانچ سال کے لیے نہل قرار دے دیا تو پھر عمران خان کو جو تین سال کی سزا اور پانچ سال کے نہل قرار دیا گیا ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ تو سرسر زیادتی ہے اور گنڈا کر دی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کم بیک کریں گے آئیں گے باپس جلدی آئیں گے اور دوسرا یہ ہے بوڈ تو صرف عمران خان کا یہ ہے تو عمران خان کو ہی دیں گے چور روٹیروں کو نہیں دیں گے لیکن اب تو وہ حکومت میں نہیں نہ رہے تو آپ کس کو بوڑ دو حکومت میں تو وہ نہیں تھے وہ تو اسمبلے سے باہر آ چکے تھے پہلے ہی کہ ابھی تو الیکشن ہونے ہیں الیکشن ہوں گا تا بھی پتا چلے گا کیا سمجھتے ہیں عوام اس حوالے سے کیا ریاکشن دے گی پانچ سال کے لیے جو ان کو ناہل قرار دیا گیا ہے تو یہ فیصلہ کیا بہتر تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فیصلہ تو بڑا غلط ہے کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس بندے نے غلط کام نہیں کیا عمران خان کو جو پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیا گیا اور تین سال کی جو سزا ہوئی ہے گرفتار بھی کر لیا اس حوالے سے کیا کہا اس کے حوالے سے یہی کہتے ہیں جو ہمارے اداریں انہوں نے کیا ہے جو ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کیا ہو ہماری تو یہی کمنٹ ہے کہ عوام کے حق میں جو ہونا صحیح چاہیے صحیح ہونا چاہیے اور اس وقت جو عوام کے حالات ہیں اس پہ انتظامیہ کو زیرے گوھر کرنا چاہیے حالات بہت خراب ہیں منگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے گورمنٹ کو چاہیے اس پہ ذرا فوکس کرنا چاہیے کس کو ووڈ دو گے ووڈ کا بھی کوئی نہیں پتا کس کو دینا ہے تو ناظرین آپ نے شہریوں کی بات سنی جو اس قدر غم و غصے کا شکار ہیں جن کا کہنا ہے کہ عمران خان حکومت میں ہو یا نہ ہو ہمارا ووٹ اینڈ تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گا اور ہم عمران خان کو ہی سپورٹ کریں گے اسی کے ساتھ اپنی مذبان مومنہ شہباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ